موسیقی ایک بار پھر سے اپنی ناپاک چال چلی آپ کو بتا دے پاکستان نے آتنگ کی برہانوانی کو اپنا ہیرو بتایا ہے پاکستانی سینہ کے پروکتہ آصف گفور ٹویٹ کیا ہیرو اپنی جان پر کھیل کر اگلی پیڑی کو بہتر کل دیتے ہیں یہ آصف گفور نے کہا آپ کو بتا دے برہانوانی کے مارے گئے اب تین سال پورے ہو چکے ہیں اور الگاو وادیوں نے آج گھاٹی میں بند کا اعلان بھی کرکا تھا اور اس سب کے بیچ آپ کو یہ بھی بتا دیں جمہو میں امرنات شدھالو کا جتھا آج کے لیے روکا گیا چھہزار شدھالو کا جتھا آج جمہو کے بیس کیمپ میں ہی رہے گا ادھیکاریوں کے مطابق بارٹال اور پہلگام مارک پر شدھالو کی بھاری بھیڑ کو دیکھتے ہوئے جتھے کو جمہو میں ہی روکا گیا ہے اس سے پہلے آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ محبوبہ مفتی نے بابا امرنات کے بھکتوں کے خلاف عام کشمیریوں کو بھڑکانے کی چال چلی ہے محبوبہ مفتی یہ کہہ رہی ہے کہ امرنات یاترہ کے لیے کیے گئے انتظاموں کے وجہ سے کشمیر کے لوگوں کو دکھت ہو رہی ہے تو وہیں جمہو کشمی کے ہی پوز مکہ منتری عمر عبداللہ نے بھی ٹویٹ کیا امرنات یاترہ کے لیے تیس سال میں پہلی بار پرافک روکا جا رہا ہے یاترہ کے لیے ریلوے لائن روکی جا رہی ہے اور اب آپ کو اب دیکھ ہم آگے آپ تک پہنچائیں گے لیکن اس سے پہلے جلدی سے آپ کو سنواتے ہیں محبوبہ مفتی نے کہا کیا ہے انفورچنیٹلی اس سال جو اقامات کیے گئے ہیں وہ سارے ہی لگتا ہے کہ جو کشمیر کے لوگ یہاں کے رہنے والے ہیں وہ سب ان کے خلاف ہیں ان کی گاڑی نہیں چل سکتی ہے ان کو رکنا پڑتا ہے اگر کہیں بیمار ہے کوئی اور کوئی مشکلات ہے کہیں خدا نہ خاصتہ ایکسیڈنٹ بھی ہو جاتا ہے تو اس کو رکا جاتا ہے کہ یاتروں کو پاس کرنے کے لیے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت زیادتی ہے ہمارے لوگوں کے ساتھ میرے صحیح ہوگی راجو کینی ہمارے ساتھ جمہوں سے جڑ رہا ہے راجو سوال میرا سیدھا سا امرنات یاترہ ٹوریزم کا ایک بڑا مادھیا موتی ہے جمہوں کشمیر کے لوگ کے لیے عام کشمیریوں کے اس میں بھومکہ ہوتی ہے ایسے میں سرکشہ انتظاموں پر سوال اٹھا کر محبوبہ مفتی ہوں یا عمر عبداللہ ہوں کسے خوش کرنا چاہ رہے ہیں دیکھئے یہ شاید اپنے آپ کو ہی خوش کرنا چاہتے ہوں گے کیونکہ جو بات ہماری یہاں پہ جو ابھی حالی میں بابا برفانے کے درشن کر کے جو لوگ واپس آئے ہیں پسلے ایک ہفتے میں ایک لاکھ سے زیادہ ٹوریزم وہاں پہ چلا گیا ہے تو یہ بھی اپنے آپ میں جو ہے ایک آئی اوپنر ہے ان لوگوں کے لئے اور دوسرا جو ہماری ان لوگوں سے بات ہوئی جو لوگ جاتری وہاں سے آئے ہیں ان کا یہ کہنا تھا کشمیری کو کوئی دقیق نہیں ہے وہ ان کا خود کا کہنا ہے کہ ڈیڑھ دو گھنٹے اگر رکھ جاتی ہے ہماری مومنٹ تو ہمیں کوئی اس میں دقیق نہیں ہے ان کا لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ کشمیری ان کے آنے سے خوش ہے ان کا کہنا ہے کہ مارا روزگار چلتا ہے آپ لوگوں کے آنے سے ہمیں کوئی دقیق نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ لوگ بتا رہے ہیں ان لوگوں کا خود کا کہنا ہے ان لوگوں نے آم کیامرا یہ بات کہی ہے کہ ہماری مدد کی ہے ان لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو عام کا شمیری ہے اس کا یہ کہنا ہے یہ لوگ جو ہیں یہ سیاست ہم لوگوں کے اوپر کر رہے ہیں جبکہ ہمیں کوئی تقلیف نہیں ہے اگر سرکشہ کے لحاظ سے کچھ دیر کے لیے یاترا کی وجہ نکلنے کی وجہ سے لنک روڈ کو بند کیا داتا ہے ان لوگوں نے کہنا ہے ہمیں کوئی اوبجیکشن نہیں ہے بلکل اوبجیکشن نہیں ہے اور اسی لئے ہم یہ کہہ رہا ہیں کہ مہبوبا مفتی اور عمر عبداللہ یا پھر فاروق عبداللہ ہی کیوں نہ ہو عام لوگوں کو بڑکانے کی عام کشمیریوں کو بڑکانے کی اسازش کیوں رکھ جائے آگے بڑھیں گے کیا آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ کسی راشتری مہتو والی جگہ پر کسی راجنیتک دل کا قبضہ ہو سکتا ہے ہماری اگلی خبر اسی سوال سے چڑی ہے لوگ سبح میں جلیہ والا بار نیشنل میموریل سنچودن بل پیش کیا گیا اس بل میں تین پرستاو ہیں سنچودن کے پہلا پرستاو ہے ٹرسٹی کے طور پر کانگریس پارٹی کے ادھیکش کا نام اس میں سے ہٹائے جائے وپکش کی نیتا بھی میموریل کے ٹرسٹی ہوتے ہیں بل میں پرستاو ہے کہ اگر کسی پارٹی کو وپکش کا درجہ نہیں ملتا تو ایسے حالات میں سب سے بڑے دل کی نیتا کو ٹرسٹی بنایا جائے تیسرا پرستاو ہے کہ اگر کینڈر سرکار کسی بھی ٹرسٹی کو اس کے کاریکال سے پہلے ہٹانا چاہے تو وہ ایسا کر سکتی ہے میموریل کے ٹرسٹی کا کاریکال آپ کو یہ بھی بتا دیں پانس سال کا ہوتا ہے اور وہ کاریکال ختم ہونے کے بعد ہی ہٹتا ہے ورطمال کانگریس کا ادھیاکش ہوتا ہے اور زابری ڈیلز کے رکھ کر لیتے ہیں زمریہ سمبادداتا رویتری پارٹی کا اب یہ بتائیے جلیہ والا باق سنشودن بل میں ہے کیا اور کیا سیدھے طور پر کانگریس سے جڑا ہے تو کیا کوئی پرتکریہ آئی دیکھیں کانگریس کے لوگ اس پر چپی ساتھ رہے ہیں کیونکہ کہیں نہ کہیں ایک بڑی گلتی ہے کانگریس کی طرف سے کسی بھی سنسطھان کو اور یہ سرکار نے پچھلے پچھلے پانچ سال میں بھی سرکار کے دینے میں تھا کہ اس کو ہٹانا تھا لیکن نہیں ہو پایا تھا اب سرکار نے اس بل کو لائیا ہے اور اس بل کے تحت کانگریس کا جو سیدھا سیدھا ناتا جالیا اور آباگ میموریل سے ہے اس کو ختم کیا گیا ہے کہ کانگریس کا کسی پارٹی کا اس میں لکھا گیا ہے بل میں کہ کسی پارٹی کا ناتا نہیں ہو سکتا ہے کسی ایک پارٹی کا ناتا اس سے نہیں جوڑا جا سکتا ہے اس کا فائدہ نہیں اٹھا سکتا ہے اور ٹرسٹی کے طور پر پانچ سال اپنے آپ آٹومیٹک رہنا یہ کہیں سمجھ میں کسی کو نہیں آ رہا ہے چیز دیس کا پردان منتری رہے سمجھ میں آتا ہے دیس کا کلچر سمجھ میں آتا ہے سوال بہت سارے ہیں اور اس لئے کانگریس کیلئے کہیں نہ کہیں ایمبریسمنٹ بن گیا ہے ربیتی پارٹی فلال بہت بہت شکریہ آگے بڑھتے ہیں بات کر لیتے ہیں کرناٹک کے ناٹک کی آئیسے آپ کرناٹک میں سنکٹ بھی کہہ سکتے ہیں کرناٹک میں کمان سوامی سرکار پر کانگریس جیری ایس اور بی جی بی کہ اپنے اپنے دعوے کے بیچ سرکار پر سنکٹ بڑھتا دکھائی دے رہا ہے کرناٹک میں آپ کو بتا دیں چوتیس منتریوں نے اسطیفہ دے دیا ہے اس میں کانگریس کے ایکیس جیری ایس کے نو اور ایک نردلیے منتری اسطیفہ دے چکے ہیں نردلیے ویدھائک ناگیش نے سرکار سے سمرتھن بھی واپس لے لیا ہے اس سنکٹ کے باوجود مکہ منتری کمان سوامی یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ان کی سرکار سرکشت ہے ان کی سرکار پر کوئی خطرہ نہیں ہے اور سبھی ویوادوں کو سلجھا لیا جائے گا ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہماری سرکار اچھی چل رہی ہے اور سرکار کے ساتھ جو کچھ بھی کیا جا رہا ہے سیدھی طور پر آروپ لگا رہے ہیں بیجے پی پر وہ لوگ تنترو کے لیے تھی نہیں بیجے پی نے پلٹ بار کرتے ہوئے کہا کہ کل کمان سوامی کے ستیفے کی مانگ کو لے کر وہ پردرشن کرے اور کنانڈک میں چل رہا ہے سیاسی سنکٹ کے بیچ آپ کے لیے سمجھنا بہت ضروری کہ موجودہ ستھی ہے کیا تو کمان سوامی کا دعوی بار بار آپ کو سنوارے ہیں سرکار پوری طرح سے سرکشت لیکن حقیقت یہ کہ کانگریس جیری ایس کے گیارہ ودھائک اس سمجھ ممبئی میں موجود ہیں ستیفہ بھی وہ دے چکے ہیں اور دعوی یہ کیا جا رہا ہے کہ چھے اور ودھائک آج ممبئی پہنچ جائیں اس بیچ کانگریس یہ دعوی کر رہی ہے کہ سرکار کو کوئی خطرہ نہیں جو کشڈی کمان سوامی بھی کر رہا ہے لیکن حقیقت یہ کانگریس کے کچھ اور ودھائک بغاوت کر سکتے ہیں ایسا سورسز بتا رہے ہیں اور یہ ماملہ کرناٹک کا سنکٹ آج اس کی گون سنسد میں بھی دیکھنے کو ملی اس پر ہنگامہ ہوا لوگتنٹر بچاؤ کے پرچے کانگریس کی طرف سے لہرائے گئے کانگریس نے ادھیر انجن چودری نے آروق لگایا کہ بی جے پی لوگتنٹر کی ہتیا کر رہی ہے تو وہی رکشیہ منتری راجنات سنگھ نے جواب دیتے ہوئے کہا کرناٹک کے گھٹنا کرم سے بی جے پی کا کوئی لینا دینا نہیں کہ بی پوک کی کوئی سرکار کہی رہے کرناٹک میں اس سمیں جو کچھ ہی ہو رہا ہے اس سے ہماری پارٹی کا کوئی لینا دینا نہیں اور آج تک آج تک کا ہماری پارٹی کا یہ کی حاصل رہا ہے کسی دوسرے راجناتی پارٹی کے سنسد تدس اتواہ ویدھائی کے اوپر پریسر ملڈ اپ کر کے اتواہ اس کو کسی پرکار کا پرروبھن دے کر دل بدل کرانے کی کوشش ہم لوگوں نے نہیں کیا تیاغ پتر دلانے کا سلچلہ ہم لوگوں نے اپنار نہیں کیا کانگریس میں تو راہل داندھی جی نہیں ہے سلچلہ سے آج پتر دینے کا پرار ہمارے اور انہوں نے سویم بھی اپنے لوگوں کو کہا ہے تیاغ پتر دینے کے لیے تناٹک سنگٹ پر تفصیل سے بات کرنے کے لئے بینگلورو سے میرے سیعیوگی جائیپال اور دلی سے میرے سیعیوگی راوید رپارٹی ہمارے ساتھ ہیں جائیپال پہلے میں آپ کا رکھ کر رہی ہوں سیدھا سا سوال کل کا دن بہت اہم کانگریس کی بھی اہم میٹنگ بی جے پی لگاتار ہملاور ہوتے ہوئے کتنی مشکل میں اس طرح میں موجودہ سلکار یہ بالکل کا دن بہت اہم ہے کیونکہ کل سب سے پہلے تو سپیکر اپنے ککش میں موجود ہوں گے جہاں پر جو ستیفے دیئے گئے ہیں ان کی وہ جاج کریں گے سپیکر کے پاس یہ ادھیکار ہے کہ وہ ان کی پوری جاج کر سکتا ہے ویدھائکوں سے بات کر سکتا اور ان سے پوچھ سکتا ہے کیا تارہنی لیکن وہ کبھی کسی کو بھی ستیفہ دینے سے روک نہیں سکتے ایک سب سے بڑی بات یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ بی جے پی جیسے یہ سنکھیا بل کم ہوتا چلا جا رہا ہے بی جے پی آخرمہ کھو رہی ہے آدھی تھوڑی در پہلے بھارتی جنتہ پارٹی کے لیجسٹریٹیو پارٹی کی میٹنگ ختم ہوئی ہے تمام ویدھائکوں کے ساتھ اور بی جے پی نے نینے لیا ہے کہ وہ جو اس طرح کی ایک آس کھرتا ہے پورے سٹیٹ کے اندر میں اس کو لے کر کے کل پورے راجی کے اندر میں دھرنا پردرشن کرے گی وہی کانگریس کانگریس بھی جو ہے وہ اپنے کل لیجسٹریٹیو میمبرز کے ساتھ ایک میٹنگ کرے گی اور میٹنگ کرنے کے باہد وہ آگے کی رنیتی ترہی کرے گی جس طرح سے کانگریس باہر روی ترپارٹی بھی ہمارے ساتھ چاریس سیکنڈ میں روی آپ سے سمجھنا چاہتی ہوں کانگریس آلہ کمان ہیڈلس ہے پارٹی لیکن آلہ کمان کہاں ہے کون ہینڈل کر رہا ہے اس کرائیسس کو کانگریس کے لئے دیکھیں اس پورے ماملے کو کل بھی میٹنگ ہوئی تھی سونیا گاندھی سے لے کر چاہ آپ دیکھیں گلام نوی ایزاد ہو چاہ احمد پٹیلو سارے اس پر نظر رکھے ہوں اور اسی وجہ سے دیکھے سیوکمار کو بھیجا گیا ہے ممبئی ایک وار پھر بات چت کرنے کے لئے لیکن مورال کی بات کریں تو کانگریس کا مورال ڈاؤن ہے تیرہ مہینے پہلے جب کانگریس نے سرکار بنائی تھی جو مورال اس وقت تھا جس طرح سے لڑائی لڑی تھی وہ مورال آج کی ڈیٹ میں نہیں دکھ رہا کیوں کانگریس میں ٹوٹ مچے ہوئی ہے جبکہ کیسی بینو گپال جو سنگٹھن مہا سچیو وہ خود وہیں پر کرناٹک میں موجود ہے تمام اور نیتاؤں کو وہاں بھیجا گیا ہے لیکن باوجود اس کے آپ کو بتا دوں کہ کانگریس کا مورال جو تیرہ مہینے پہلے تھا آج وہ مورال یہاں پہ نیتاؤں لیول پہ جو لیڈرز ہیں ان میں نہیں دکھ رہا اور کہیں نہ کہیں وہ ہار مانتے ہوئے دکھ رہے ہیں شکریہ رویتری پارٹی جائپیال آپ دونوں کا یہ بہت بہت شکریہ کل کا دن بے حد اہم رہنے والا ہے اور اس بڑی خبر پر لگاتا آجی نیوز کی نگاہیں بنی رہیں گے اپڑیٹس آپ تک پہنچاتے رہیں گے کرناٹک سے رکھ کر لیتے ہیں ممبائی کا وہاں پر بارش کا سنکٹ ہے جیہاں کل رات سے ہی ہو رہی رکھ رکھ کر بارش نے ممبائی کرو کی مشکلیں بڑھائی ہیں بارش کے وجہ سے کئی علاقوں میں پانی بھرا ہوا ہے ساتھی سڑکوں پر پانی بھرنے کی وجہ سے سیدھا اثر ٹرافک پڑ لمبا ٹرافک جیم دیکھنے کو ملا کئی علاقوں میں ریل یاتایات سڑک یاتایات دونوں پر اس کا اثر پڑا یہاں تک کی ہوایی آتایات پر بھی اثر پڑا پانی بھرنے سے لوگوں کو کافی دکھتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے مشلے علاقوں میں خاص طور پر لوگوں کو دکھت ہو رہی ہے ایک نئی چار تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ چوبیس گھنٹے موسم ویبھاک کہہ رہا تیز بارش کی آشنکہ ہے چیتاونی جاری کی گئی ہے اور آج صبح سے تیز بارش ہو رہی ہے تھانے پال گھر رائے گھر بھاری بارش کی آشنکہ جتائی جاری ہے یعنی جلد ہی کوئی راحت ملے گی ایسے سنکیت نہیں ہی بہت زیادہ ریٹیلز کے لیے رکھ کر لیتے ہیں زیمین یہ سموات داتا راکیش ٹرویدی کا راکیش ہر روز وہی تصویر جو ہم نے پہلے دن دیکھی بی ایم سی کے دعو کی پول کھولنے والی کیا مومبئی کو راحت مل پائے گی جلد کی ضروری کام ہو تو گھر سے باہر نکلیں خاص تو اسے سمندر کے کناری جانے سے بچیں اس کے علاوہ ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ اگر کل آپ مومبئی کے اندر آنا چاہتے ہیں چاہے وہ ٹرین سے آپ آئیں یا فلائٹ سے آئیں یا آپ مومبئی کے باہر جانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ زیری اس پر جو ہے لیٹسٹ اپ ڈیٹ دیکھ کر کہ اپنا دن آگی کا جو ہے وہ پلان کر سکتے ہیں شیڈول کر سکتے ہیں لیکن فلال آج جو چوبے جو برسات ہوئی تھی اس میں جس طریقے سے اثر دکھائی دیا چاہے سڑک یا تا یاد ہو ریل یا تا یاد ہو یا آوائی یا تا یاد ہو ایسے میں اگر موسم باب کا نمان کل کے لیے بھی صحیح ثابت ہوتا ہے اور تیز برسات اگر ہوتی ہے تو نشی طور پر مشکلیں آج ہی کترہ کل بھی دکھائی دیں گی جس طریقے سے آپ کیا گئی جو تصویر آپ تک دکھائی دیتی گئی ہیں وہ شاید کل بھی دکھائی دے گی مومبئی کو فلال بی ایم سی سے جو جواب مانگنا ہے وہ مانگتی گئے گی لیکن بی ایم سی اس کا جواب کب دیتی ہے یہ وقت بتائے گا ادیتی نئی بی ایم سی کھیج جتاتی رہے گی مومبئی کا پریشانی بھگتتا رہے گا آپ کا فلال بہت بہت شکریہ راکیش اس پورے اپ ڈیٹ کے لیے اور آپ کو پتا ہے صرف مومبئی پریشان نہیں دیش بھر میں بارش اور بار کی تصویریں آ رہی ہیں ہمارے پاس دیش بھر سے سو سکین میں دیکھئے یہ تصویریں گجرات کے ولساٹ کی یہاں بارش کے بعد مدھوان ڈیم سے دمنگنگا ندی میں پانی چھوڑا گیا جس کے بعد یہاں بار جیسے حالات ہو گئے ہیں سڑکیں تلاب میں تبدیل ہو گئی ہیں لوگوں کو کمر تک پانی سے گزرنے پر مجبور ہونا پڑ رہا ہے سڑکوں کا کہیں آتا پتا نہیں چل رہا ہے گھروں پر پیڑ گر چکے ہیں شاپنگ مال دکان رہائشی علاقوں ہائیوے ہر جگہ پانی بھر گیا ہے ولساٹ میں پچھلے دس دنوں سے بھاری بارش ہو رہی ہے اتراخن کے رامنگر میں مونسون کی پہلی بارش میں ہی برساتی ندی نالے اوفان پر آ گئے ہیں تصویریں NH 121 کی ہے جہاں بھاری بارش کے بعد برساتی نالے کا پانی سڑکوں پر بہ رہا ہے اس وجہ سے دو گھنٹے تک ٹریفیک پر بھاویت رہا حالانکہ اس دوران کچھ بائک سوار جان زوکھم میں ڈال کر نالے کو پار کرتے دیکھیں ہارخنڈ کے چترہ زلے میں بھاری بارش کے بعد چلوئی ندی اوفان پر ہے اسی چلوئی ندی میں زلے کے کنڈا بلوک کی بیڈیو کی کار بہ گئی بیڈیو کیرتی بالا لکڑا کسی کارکرم میں حصہ لینے کیلئے جا رہی تھی تب ہی اچانک ندی کا جل ستار بڑھ گیا سمائے رہتے بیڈیو ادھیکاریوں کے ساتھ باہر نکل آئیں لیکن ان کی کار سیلاپ کے بیچ فنس گئی یہ تصویریں UP کے مراداباد کی یہاں بھاری بارش کے بعد کئی رہائشی علاقوں میں پانی بھر گیا ہے UP میں پچھلے کئی دنوں سے اچھی بارش ہو رہی کرناتک کے شیو موگا میں بھاری بارش ہو رہی ہے یہاں سڑکوں پر پانی بھر گیا ہے لوگوں کو آنے جانے میں پریشانی ہو رہی پشم بنگال کی دارجلنگ میں بارش کے بعد لینڈ سلائٹ سے بزرگ دمپتی کی موت ہو گئی رہت بچاؤ کا کام جاری ہے دارجلنگ میں کل رات سے لگاتار بارش ہو رہی ہے آگے پڑھیں گے علیگرڈ میں ایک مسلم محلہ کو بی جے پی میں شامل ہونے کے لیے گھر سے نکالنے کی دھمکی مل گئی اور یہ مکان مالک پر دھمکی دینا مہنگا پڑ گیا ہے پولیس نے مکان مالک سلمان کو گرفتار کیا ہے گلستانہ نام کی محلہ میں یہ عروب لگایا کہ بی جے پی میں شامل ہونے کی قبر سنتے اس کے مکان مالک نے اسے گھر کھالی کرنے کو کہا اور اس کے شکایت کے بعد پولیس کی طرف سے کیس درجکر کاروائی کی گئی ہے ہمارے ساتھ علیگرڈ کی ایس ایس پی آکاش کل ہری ہے آکاش کل ہری جی سب سے پہلے تو سر ڈیٹیلز کس 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 دھارہ کے تحت کس آروب کے تحت یہ کاروائی کی گئی گوڑیوڑنگ ماہم اس میں IPC کی 323 504 506 دھارہوں کے تحت میں ڈان کاغنیزیبل رپورٹ ڈانی آر پنجی پرت ہوئی تھی اسی کے تحت میں جو دو جنوں کا نام لکھایا گیا تھا ایک سلمان کا نام تھا جس کی عمر 30 فرش ہے اور ایک اس کی مدر کا نام لکھایا گیا تھا مدینہ جن کی عمر 50 فرش ہے اس میں سلمان کو پہلے پوشتاج کے لئے لائے گیا اس کے بعد پرمنٹر سیکشنز میں سیکشن 151 CRPC کے تحت میں عرسٹ کر کے دیل جیا گیا سیب ماملہ ماملہ کیا ہے جو مہلہ آروب لگا رہی تھی کہ اس نے دیجے بھی کسا دستہ لے لی اس لئے اس کو تنگ کیا گیا جی دونوں کرائے دار مکام مالک کو میں نے سلمان لکھے پوشتاج کی تقریبا آرہ گھنٹا اس میں جو پوری بات نکل کر کے آئی اس کا جسٹ یہ تھا کہ صبح جو مدینہ جو ہے 50 years کی لیڑی ہے وہ جو ہے صبح اس کے پاس جو گلستان جو اس مہلہ نے آروب لگا ہے اس کے پاس گئی تھی اور اور بجلی کے بل کو لے کر کے پہلے ڈیویٹ ان کی سٹارٹ ہوئی تھی اس پہ تقریبا گیارہ جار روپے بجلی کا بل آیا تھا اس نے وہ چاری تھی کہ چار جار روپے وہ جمع کرائیں کیونکہ اس کے شیئر چار جار روپے بننا ہے پرانتو گلستان وہ دن پہلے اس کو دو جار روپے کرائے کے دیئے تھے تو وہ اس کو منع کر رہی تھی اسی میں ڈیویٹ چالو ہوئی انڈوں کے بیچ میں جب یہ باتچیت چالو ہوئی تو اسی کے دوران مدینہ نے اس پہ آروپ لگا دیا کہ تم تو جائے بی جی پی کے ساتھ سے اب بھی ہو اور ایک پرٹیکل اور پورٹیکل پارٹی کی جوائن کر کے آئی ہو ابھی دو تن دن پہلے تو تم یہاں پہ مت رو تم کسی طرح سے گھر چھوڑ لیں تو بیسکلی ان کے بیچ مہور تاک ہوئی تھی اسی کے بعد میں بلستانہ تھانے پہ آئی تھی تھانے پہ جب ڈیلی گیٹ پہ آئی تو ہم لوگا نے مکرمہ منجھ کرت کرا کے سلمان کو پورٹیکل کے لئے بلا لیا تھا اس کے بعد میں بلستیون نے پریونٹیو میں اسے خلاف کاروئی کر دی ہے اور ابھی بھی وہ مہلہ وہیں رہ رہی ہے گھر میں ہی رہی ہے دستے نکالا نہیں اس کو بالکل بھی اور اس کو سیکٹیوریٹی بھی ہم نے بتا دی ہے دونوں کو اکشوں سے بیچ پہ شکریہ کاشکل ہری جی علیگرد کے سیس پی ہمیں بتا رہے تھے کہ کیسے مدینہ جو مکان مالک ہے اس نے بلستانہ کو مکان خالی کرنے کے لئے کہا کیونکہ وہ بی جی پی کی سدستہ لے چکی تھی ایک چھوٹے سے بریک کے لئے ہاں پر رکیں گے لیکن آپ کو بتا دیں امرنات یاترہ پر آج کی سب سے بڑی خبر ساتھ بج کر پچپن منٹ پر یعنی تھوڑی ہی دیر بعد دیش ایٹس پیشل میں آپ کو دیکھنا ہے امرنات میں امرنات میں دلی کے چھے ہسپتالوں کے ڈاکٹر آج ہرٹال پر ہیں ہرٹال کی وجہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں ڈاکٹر کے ساتھ پر ٹائی یہ ہرٹال مولانا آزاد میڈیکل کالج سے شروع کی گئے جس میں بعد میں دلی کے کچھ اور ہسپٹلز کے ستاف شامل ہو گئے ساتھ بھی آپ کو یہ بھی بتا دیں جن چھے ہسپتالوں میں ہرٹال ہے ان میں لوک نائک جی بی پرن سشتوک ٹرومہ سینٹر رونانا کائی سینٹر مولانا آزاد میڈیکل کالج اور مہرشی بل میں کی ہسپتال شامل ہے ہرٹالی ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ لوک نائک ہسپتال میں ایک بزرگ مریض کی موت کے بعد رشتداروں نے وہاں موجود ڈاکٹر کی پتائی کی اور اس سے وہ ناراض ہیں اور زابرے ڈیلز کے لئے رکھ کر لیتے ہیں زی میڈیا سموات داتا پیوشا کا پیوشا سب سے پہلے کل کیا یہ ہرٹال جاری رہے گی یا ختم ہو گئی عدیتی میں آپ کو اس پر جو لیٹسٹ اپ ڈیٹ ہے وہ دے دوں وہ یہ ہے کہ لوک نائک ہسپتال کے سبھی ڈاکٹرز جو تھے انہوں نے میٹنگ کری تھی ہیلز سیکریٹری کے ساتھ جس کے بعد انہوں نے ان کی سبھی مانگوں کو منظوری دے دی جس کے وجہ سے جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں انہوں نے اب ہرٹال ختم کر دی ہے لوک نائک اسپتال کے ڈاکٹرز نے بھی ہرٹال ختم کر دی ہے ساتھ ہی جو اور اسپتال پانچ اور اسپتال جن میں ہرٹال تھی وہ بھی ختم کر دی گئی ہے ان کا کہنا ہے کہ جو ہماری مانگ تھی کہ مارشلز کو رینیو کیا جائے شکریہ فیلال اس تازہ آپ ڈیٹ کے لیے راہت والی خبر کے لیے ابھی آگے بڑھیں گے ہماری پریوہن ویوستہ پر سوال اٹھاتی ہماری اگلی خبر ہے اتر پردیش میں آگرہ کے پاس یمنا ایکسپریس وے پر ایک بس نالے میں گھر گئی حادثے میں انتیس لوگوں کی موت ہو گئی کئی لوگ غائل ہو گئے بس لکنو سے دلی آ رہی تھی تدہان منتری نے دکھ جتایا ہے خائلوں کی سوستہ ہونے کی کامنا کی ہے وہی مکہ منتری یوگی آدھتینات نے ڈی ایم اور ایس ایس پی کو ہر سمبھو مدد پیڑی تو تک پہنچانے کا نردیش دیا ہے یو پی روڈ ویس نے مردکو کے پریوار والوں کو پانچ لات کے معافضے کی گھوشنا کی ہے سڑک حادثے کا ماملہ آسان صد میں بھی گونجا آج کے سمچاروں میں سلحال اتنا ہی کچھ اور خبریں بریک کیوز پر آپ رہیے ہمارے ساتھ لیکن بریک میں جاتے جاتے ایک بار پھر سے آپ کو بتا دیں امڑنات کیاترہ پر سب سے بڑی خبر دیکھنا نہ بھولیں آپ ساتھ بچ کر پچپن منٹ پر امڑنات میں آپریشن میرا